بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کک ویڈ آر پی سی وائی آئی ہوپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک میرے اور آپ کے رسط میں زعبہ فرما ہے جی یہاں پہ صبح سٹارٹ ہو چکی ہے اور بیماری کے بعد جو ہے کچھ نمکین سا کھانے کو دل کر رہا تھا تو یہاں پہ میں نے بیسن کے چیلے بنائے بیسن کا پراتھا جس کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کروں گی تو میں نے اس میں دو کپ جو ہیں مونکی دال لیے تھے اور ایک کپ جو ہے میں نے چینل کی دال لیے تھے تو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں چاہے تو مونکی دال کا بنا لیں یا سمپل جو ہے وہ چینل کی دال کا جس دال کا دل کرے آپ منگوچیاں بنا لیں تو زیادہ جو مونکی دال کے بڑے بھی کہلاتے ہیں یہ تو اس میں میں نے دو پیالی کے قریب جو ہے مونکی دال لی تھی چھوٹی پیالی اپنے حساب سے اور ایک پیالی کے قریب سمپل اور اس میں ون ون ٹیبل سپون میں نے کورینڈر پاودر کرش ریڈ چلی پاودر ہرہ دھنیا اور نمک اور اس میں میں نے جوہے زیرہ جوہے پیساو ڈال کے اور اس کو بس آپ اس میں مکس کر کے کڑھائی میں میں نے آئل جوہے بہت اچھے سے جوہے وہ گرم کر لیا تھا اس میں اور اس میں میں چمچ سے مدد سے اچھی سی اس میں ڈالتی گئی اور اس کو چلانا نہیں ہے اور میڈیم فلم پہ اس کو رکھنا ہے اور اس کو ڈال دیں پہلے آرام سے اچھے سے اس میں جوہے ون بائی ون کر کے ڈالنا ہے اس کو اور آئل جو آپ کا بہت زیادہ ہیٹ پہ نہ ہو مطلب میڈیم ہو زیادہ زیادہ گرم نہ ہو یہ نیچے سے ہمانا جننا شروع کر دیں مطلب اچھے سے آئل گرم ہو جس میں ڈال کے پکوڑے ہم بنا رہے ہیں تو کرسپی بھی رہنے چاہیے اور اچھے سے یہ خود ہی جوہے نیچے سے جب پک جائیں گے تو یہ اوپر کی طرف آ جائیں گے اور آپ اس کی کرسپ جو اس کی آواز ہے آپ کو سن سکتے ہیں وہ کس طریقے سے اتنے اچھے سے ہی بن کے تیار ہوئے تھے کہ میں بناتے جاری تھی تو میں اس کو ساتھ ساتھ کھاتے بھی جارہے تھے ہم لوگ کیچپ کے ساتھ تو یہ بہت مزے کے لگ رہے تھے تو یہاں پہ اس کی ساونڈ سنیںShane آپ کتنے کرسپی سے ہی بنے就ی یہاں پہ یہ میری پرڈی ہوگی تھی بن کے تو پھر جس میں پین میں میں نے یہ پکوڑیاں بنائی تھی اسی پین میں میں نے جو ہے اس میں سے تیل کم کر کے اور اس میں میں نے ایک پیالی کی قریب جو ہے اس میں میں نے تیل لیا اور یہ پیالی جو میری چھوٹی والی ہے اور اس میں میں نے ون ون ٹیبل سپون جو ہے لیسن ادرک کا پیس ڈال کے اس کو ہلکی سے سوتے کر لیا اتنا ہلکا سا بس کہ اس کو ڈارک کلر نہیں کرنا ہے اب اس میں جو ہے میں نے مسالے ڈالے پیسیوی لال مرس ڈالی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون حلدی نمک اور اس میں جو ہے میں نے گرم مسالہ لیا اور اس کو میں نے پکا تھوڑا سا تین سے چار منٹ کے لئے اس کو تھوڑا سا بھون لیا اور اس کو بھوننے کے بعد میں نے دو میڈیم سیس کی جو پیاز یہ کچھی پیاز اس کو پیس لی تھی گینڈر میں اور اس کو جو ہے میں نے اس مسالے میں بھون ڈال دیا تھا تو یہ بس مسالہ پہلے سے ڈالنے کے بعد کچھی پیاز ڈالنے سے زیادہ جو ہے وہ مسالہ جو ہے بگڑتا نہیں ہے اور آرام سے اس میں پیاز جو ہے اچھے سے بھون جاتی ہے بس اب اس میں جو ہے بھونائی کا ہے کہ آپ کا منگوچیوں کا جو سالہ نے وہ اچھا سا جو ہے بھونا ہوا ہے یہ بھوننا ہوا ہے اس طرح سے یہ جو میرا پیاس جو ہے بھون گیا تو اس میں میں نے فور ٹیبل سپون جو ہے دھائی جو ہے پھینٹ کے اس میں ڈالنا ہے اور جب دھائی کا پانی خشک ہو جائے گا اب دھائی کے ساتھ اس کو میں نے بھوننا ہے اچھا سا اور وہ اس طرح بھون جائے گا کہ آئل جو ہے وہ سائٹ پہ جائے گا تو میں نے ایک پہلی قریب ٹیماتر پیوری دو میڈیم سائز کے جو ٹیماتر ہوتے ہیں اور اس کو پیوری کو میں نے اس مکسچر میں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے اب وہ دیکھیں بھون کے وہ اس طرح سے ہو جائے گا مسالہ ہمارا بھلکلو خشک ہو جائے گا تو ہم اسے اپنے اکورڈن ٹو ہماری جو منگوچی ہیں اس کے پانی ڈالیں گے اس کا پانی جو ہے وہ زیادہ پتلا ہوتا ہے کیونکہ منگوچیاں جو ہیں بہت زیادہ پانی پیتی ہیں آپ پکانے کے بعد بھی جب اس کو رکھیں گے تو یہ پانی پی جائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر ان کومنٹ کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مجھے بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی